یہ سویفٹ ڈیزائر گاڑی جو فیک نمبر پلیٹ پہ چل رہی تھی اور اسے جو ہے ریاسی کا ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ استعمال کر رہا تھا اسے جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور ٹرافک ڈی ٹی آئی ریاسی نے جو ہے اسے اپنی گرف میں لیا ہے اور یہاں پر جو جانکاری بتائی جارہی ہے کہ ایف آئر جو ہے وہ لوج کی گئی ہے سوالوں کے گیرے میں جو ہے وہ پورا جو ہے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کہیں نہ کہیں کھڑا ہو جاتا ہے کہ آخر ایک گاڑی جس کا جو نمبر پلیٹ جو ہے وہ ہی ویلیڈ نہیں ہے تو وہ گاڑی آخر سرکاری کام کاج میں استعمال کیسے ہو رہی تھی اور جو ہے پوری تصویریں جو ہے یہ آپ اس سب میں دیکھ سکتے ہیں پوری جانچ پرطال ہوئی اس سے پہلے ہم نے آپ کو جو ہے وہ لائیو ویڈیو میں بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس گاڑی کا جو ہے وہ جو فیک نمبر پہ یہ گاڑی چل رہی تھی اس کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا گیا اور اب جو ہے ڈی ٹی آئی ریاسی جو ہے اس گاڑی کو جو ہے یہاں سر لے کے جاتے ہوئے اور اب اسطانیے لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں ایک مانگ اٹھائی ہے کہ سرکاری کام کاجوں میں استعمال ہونے والی تمام گاڑیوں کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ویریفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے اور کیا کچھ کہتے ہیں اسطانیے لوگ اور اس گاڑی کو سیز کرنے کے بعد ڈی ٹی آئی ریاسی وہ دیکھئے ہماری اس ریپورٹ میں یہاں پہ ہم نے ناکہ لگایا ہوا تھا تو ایک پریس کے ہے یہاں جے کے میڈیا کے کارنویر جی کارنویر جی نے ہمیں بتایا کہ یہ ان کے فرینڈ کا ایک موٹر سیکل ہے سیم نمبر انہوں نے نوٹس کیا ہے یہاں بی ایمو صاحب کے پاس تو ہم امیڈیٹلی یہاں ہسپیٹل میں پہنچے تو اس نمبر کو چیک کیا ہے جب تو وہ واقع ہمیں دیکھا کہ یہ گاڑی کا نمبر ہے سویفٹ کو جو لگا ہوا ہے ریسٹریشن نمبر موٹر سیکل کا چیک کرنے پر پتا چلا کہ کسی موٹر سیکل کا نمبر ہے یہ تو موٹر سیکل کا چیسی نمبر ہے وہ پورا ریفلیکٹ ہو گئے اس میں جب اس کو ہم نے چیک کیا تو اس نمبر کے یہ تو مطلب اس کا موٹر سیکل کا نمبر اس گاڑی پر لگی چل رہا تھا پھر اس کے ڈاکومنٹس جب چیک کی ہے اس پر چیسی نمبر ہے اور وہ تو یہ گاڑی کسی محمد رفیق سانہ برکت علی جو ریزیڈنٹ آف اگار جیتوں ہیں ان کے نام پر ہیں سرکاری کامکاجو کے لیے پرائیویٹ گاڑی استعمال ہو رہی ہے تو جاہر سی بات ہے کہ پیسے بھی ریلیز کیے جاتے ہوں گے جو یہ ٹینڈر سے ہوا ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی انٹسٹوڈ ہے کہ وہ پیسے اس کو گورنمنٹ کے جاتے ہوں گے اب اس پر کیا کاروائی کریں گے اس کو ہم ایس پر جو ہم تو ٹریفک پولیس والے ہم نے اس کو سیز کرنا ہے اس گاڑی کو ایس پر لا اور سیز کرنے کے بعد ہم نے ڈاکٹ لکھ کے ایک انفارمیشن دینی ہے کنسرنڈ پولیس ٹیشن میں ریجسٹریشن آف ایفائر کے لیے ریکویسٹ کرنی ہے کہاں چوک آپ مانتے ہیں ہلتری بارٹمنٹ سے ہوگی اس کو پہچاننے میں کہاں چوک کہاں ہوگی یہ جب ٹینڈرنگ ہوتی ہے اس ٹائم انہوں نے ویریفائی کرنا چاہیے تھا کہ ڈاکومنٹس جو ہیں اور جو آدمی ہے وہاں پہ وہ ایکچول میں ریجسٹرڈ ہے یا نہیں پورے ڈاکومنٹس اس کے چیک کرنے کے بعد ہی یہ ہائر کرنی چاہیے میرے نام ربی شرمہ ہے گاڑی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تین سال سے یہ گاڑی چل رہی ہے اس میں پتہ نہیں کتنے فراڈ ہوئے ہیں کتنا ہی ان لیگل سمان بھی شاید ہو سکتا اس میں لائے گیا ہو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا اس میں نہیں لیگل کیونکہ گورنمنٹ کے گاڑی ہے اس کو نہ کوئی پوچھے کا نہ کتنا ہی ان لیگل سمان لائے گیا یہ میرے کو نہیں پتہ ہے یہ کس کے انگواری چاہیے اس میں جو بھی اس میں دوشی ہے اس کو کڑی سے گاڑی کاروائی ہونے چاہیے میرا نام سوشین دوبے ہے آج دن دیکھنا آتا ہے کہ میڈیکل بیواغ کی طرف سے جو گھٹالے نظر آ رہے ہیں ایک سے ایک بڑا سکیم جو ہے لوگوں کو اتنی پرشانی ہے اس بیچ میں آج ایک نیا سکیم سامنے آیا ہے یہ گاڑی اس گاڑی پہ جو نمبر پلیٹ ہے یا جو نمبر ہے یہ موٹر سائیکل کا نمبر ہے اور یہ بی ایم او صاحب کے ساتھ گاڑی چل رہی ہے پچھلے تین سال سے اس کا میرے حساب سے چالیس پہنٹالیس ہزار کے قریب ہر مہینے نکلوایا جاتا ہے گورنمنٹ فنڈ سے اور ایسے نلائک افسروں کو جن کو آئے دن تک یہ نہیں پتا کہ تین سال سے ہمارے ساتھ یہ گاڑی چل رہی ہے کیا وہ نمبر ریجسٹر ہے کی نہیں ریجسٹر ہے اور دوسری نمبر بات یہ ہے کہ جو آج یہ چیز سامنے آئی ہے کل کو اس گاڑی میں کوئی بھی فراؤڈ ہو سکتا ہے کل کو کوئی illegal سمان آئے کچھ بھی آئے تو کون جیمیوار ہے اس کا ایک چیز اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی گاڑی ہیں یہاں ریاسی ڈسٹک میں گورنمنٹ کے ساتھ لگی ہیں میں کہتا ہوں ہر ایک گاڑی کی انکوائری ہونی چاہیے کیا پتہ کتنی گاڑی ہیں جو ہیں وہ illegal چل رہی ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو گاڑی ہے یہ without permit ہے اس کے تو پیسے مل ہی نہیں سکتے آج without permit گاڑی جو ہے وہ اس کے tender ہوئے ہیں جن کے پاس permit ہے وہ بے روزگار گھوم رہے ہیں تو میں الجی صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ کڑی سے کڑی کاروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے مسئلے کے بارے میں پورے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سب سے پہلے جے کہ میڈیا جان گولستان جو جو جنسی ہے جس نے جے اس کا خوج کیا اس کا اس کو ہم بدائی دیتے ہیں کیونکہ یہ ایسے scandal ہی سامنے آئیں گے کیونکہ یہ گریبوں کا جو پیسہ ہے اس کا دکھ جو ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں اس کی high level انکواری ہونا چاہیے اور جو culprit ہے وہ اس کو سجاہ ملنا چاہیے ہمارے ہم دکھا رہے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں لیکن میں ڈیفنیلٹی افکا سیریس ویو لوں گا آج ہی ویو لوں گا اگر آپ نے یہ کہا یہ یہ فیک ہوگا ڈیفنیلٹی ہوگا ہم نہیں کہتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ انشورنس بارہ یہ وہ کرا کے پیس تو اگر ایسا کچھ ہوگا آج ہی ڈسکانٹینیو کروں گا